میرے دل میں ہے یادِ محمد میرے ہونٹوں ٹونٹ پہ ذکرِ مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنتِ اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کی ہماری حدیث ہیں حدیث نمبر 124, 125 اور 126 کتاب صحیح مسلم ایمان کا بیان باب توہید و رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دینا اور اسلام کے ارکان کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 124 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا تم اہلِ کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس جا رہے ہو پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں ان پر فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاعت فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر انہی کے مفلس طبقہ میں تقسیم کی جائے گی اب اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کا بہترین مال ہرگز نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا کیونکہ مظلوموں کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں حدیث نمبر ایک سو پچیس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا ناظرین اکرام باقی حدیث وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو سنائی صرف اس میں سنت کا فرق ہے حدیث نمبر ایک سو چھبیس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو پہلے تم انہیں اس چیز کی دعوت دینا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں اگر وہ تحید کا اقرار کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ رمازیں فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کی بھی تعمیل کرنے لگے تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاعت فرض کی ہے جو دورت من لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں کو دی جائے گی اب اگر وہ یہ بات بھی مان لیں ان سے وصول کرنا مگر ان کے عالی درجے کے مال سے پرحیز رکھنا ناظرین اکرام انہ حدیث کی عربی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی انگلیش ٹرانسلیشن بھی ویڈیو سب ٹائٹل میں موجود ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاجدارِ حرم کے کرم سے آگر آزن زندگی کا کرینا